اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر اپنے یوٹیوب چینل کریئٹ کیا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں اپنی سکرین ریکوڈنگ جیسا کہ فورد اپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا کسی ویڈیو کے بارے میں بتا رہا ہوں تو سائیڈ پہ میری فون کی سکرین ریکوڈنگ جو ہوتی ہے وہ چل رہی ہو تو آپ نے کس طریقے سے اپنی فون کی سکرین ریکوڈنگ کو اپنی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اور اپنی ویڈیو کو پرفیشنل طریقے سے بنا لینا ہے جب آپ کسی چیز کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سکرین کے سامنے سائیڈ پہ آپ کے فون کی سکرین بھی چل رہی ہوتی ہے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو کر لینا ہے اپنے فون کی سکرین ریپورٹنگ کو اپنی ویڈیو کے ساتھ اٹیج کرنا ہے جب میں نے نیو یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں نے کافی سرچ کیا اس کے بعد آستہ آستہ میں سیکھتا چلا گیا اس کے بعد مجھے یہ چیز بھی کرنا آ گئی تو فرنٹ جب بھی آپ یوٹیوب چینل بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ساری چیزوں کو سیکھنا ہے کہ ان کی ایسی یوں کیسے کرنی ہے جس طرح سے ویڈیو بناتے ہیں لوگ ان کی ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا چینل شروع کرنا ہے تاکہ آپ کو پریشانی پیش نہ آئے مجھے تو شروع میں بہت ہی مسئلہ آیا تھا کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا تو میں نے سٹیپ پہ سٹیپ یہ چیزیں سیکھتا چلا گیا اور اپنی ویڈیو کو پروو کرتا چلا گیا آپ نے پہلے ہر چیز کو سیکھنا ہے اس پہ محنت کرنی ہے اپنی ویڈیو کو کوشش کرنا ہے اچھے طریقے سے بنانے کی میں بھی بہت ہی کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ اچھی بنے تاکہ میرے جو سبکرائبر ہیں میرے جو فرنڈ ہیں ان کو آسانی ہو کسی چیز کو بھی سیکھنے کے لیے ان کو مسئلہ پیش نہ آئے تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی سکرین رکورڈنگ کو اپنی ویڈیو کو اس طریقے سے اٹیچ کرنا ہے تو فرنڈ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پہلی آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچ سکے جی فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین آپ کی سکرین کے سامنے شو ہو رہی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو اٹیچ کرنے کے لیے سکرین رکورڈنگ جو ہوتی ہے آپ نے پہلے ہی اس کو بنا لینا ہے تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ آئے اگر آپ نئی بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی شو نہیں ہے آپ لائک بھی سکرین رکورڈنگ کر کے اپنی ویڈیو کو بنا سکتے ہیں اور خوبصورت کر سکتے ہیں اس میں بعد میں جا کر ایڈڈ کر لیں گے کیپ کٹ میں جا کر تو سب سے پہلے میں نے کیپ کٹ اکاؤن کو اوپن کیا اس کے بعد میں اپنے اس پروجیٹ کو سلیٹ کرتا ہوں جس میں میں جیسے کہ بول رہا ہوں ساتھ سکرین رکورڈنگ چل رہی ہو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکرین رکورڈنگ ساتھ چل رہی ہوگی میں نے کس طریقے سے سکرین رکورڈنگ کو یہاں چلانا ہے اپنی ویڈیو کے ساتھ تو آپ نے اس ٹیپ کو یہاں سلیٹ کر لینا ہے جہاں سے آپ نے سکرین رکورڈنگ شروع کرنی ہے میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پوائنٹ کو سلیٹ کرتا ہوں یہاں سے اپنی ویڈیو کو سلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اوورلے کا اوپشن اوورلے پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد بڑا آپ نے ایڈ اوورلے کرنا ہے اور جو سکرین رکورڈنگ آپ نے بنائی ہوگی جو آپ نے پہلے تیار کی ہوگی اپنے کسی ویڈیو کے لیے اس کو سلیٹ کر کے یہاں لے کر آ جانا ہے جیسے ہی آپ سلیٹ کر کے یہاں لے کر آئیں گے آپ کی سکرین رکورڈنگ اس طریقے سے شروع ہوگی آپ نے اس کو پکر کر سائیڈ پر لے کر چلے جانا ہے اور اس کو بڑا یا چھوٹا جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ کی ویڈیو کے حساب سے آپ نے اس کو ارجسمنٹ کر لینی ہے اور فرنڈ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جیسا کہ آپ کسی چیز کے متعلق بتا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکرین رکورڈنگ بھی زوم ان اور زوم آؤٹ ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے اپنی سکرین رکورڈنگ کو سلیٹ کرنا ہے اور اوپر سے یہ پلس کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی سکرین رکورڈنگ کو سلیٹ کرنا ہے جیسے ہی پلس کے نشان پر کلک کریں گے پھر آپ نے اپنی ویڈیو کو آگے کرنا ہے پھر پیچھے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے فرنڈ اپنی سکرین ریکوڈنگ کو بھی زوم ان اور زوم آؤٹ کر لینا ہے تو فرنڈ اس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو کے ساتھ اپنی سکرین ریکوڈنگ کو اٹیچ کر لینا ہے اور اپنی ویڈیو کو خوبصورت بنا لینا ہے امید کرتا ہوں فرنڈ آپ کو میری یہ ساری بات سمجھا گئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ